السلام علیکم ناظرین میرا نام سے شان رسا ہے اور آپ سے شان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیراعظم بیا نواز شریف جو ہے ان کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریاں جو ہے انہیں استقبال کے لیے شروع کر دی ہیں اور آج حلکہ انہیں ایک سو تیس میں پہلا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جو ہے وہ بینرز رکھائے گئے ہیں اور تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور آج سے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں جلسے جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے تمام تر انتظامات کے حوالے سے اور آگے کیا ہونے والا ہے لیٹس جو اس حیاسی خبر ہے وہ آپ کو میں دوں گا اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو تیاریاں پر دکھاتے ہیں اور سالسال آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر آج سے جلسوں کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور پہلا ہلکا ہے انہیں ایک سو تیس یہاں سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آغاز کر رہی ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ جلسوں کا اور آج پہلا جلسہ جو ہے وہ منقت ہوگا جس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آرگنائزر مریم نواز جو ہے وہ شام سات بجے خطاب کریں گے اور اس وقت گیمہ گیمی جو ہے روچ پر ہے جی تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جہاں جلسہ گاہ میں اور یہاں پر جو ہے وہ بہتداد میں کرسیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں جلسہ گاہ میں سٹیک جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور یہاں کے ایمینے ہیں ملک ریاض انہوں پی جانب سے تمام انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے بھی سخت حفاظتی انتظامات جو ہیں سیکیورٹی کے وہ کر دی گئے ہیں اور شام سات بجے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جلسہ سے خطاب کریں گی حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ یہ یہاں پہنچیں گے وہ بھی جو ہے وہ کارکنان سے خطاب کریں گے سابق وزیعظم محمد نواز شریف جو ہیں ان کی واپسی سے قبل تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت نہور میں جاری ہیں پہلا یہ جلسہ ہے جو ہونے جا رہا ہے اور یہ پہلا ہلکا ہے این اے ایک سو تیس جہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وقاعدہ طور پر آج سے جلسوں کا آغاز کر رہی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہیں وہ جلسے منقت کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ذرائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ منارے پاکستان پر خطاب کریں گے جس کے پہلے ان کے آنے سے پہلے جو ہے دو سے تین روز قبل جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ میں ان کی حفاظتی زمانت جو ہے وہ دائر کی جائے گی جس سے تین سے سات روز تک ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا اور ان میں ایک گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد خطاب کرنے کے بعد منارے پاکستان کے بعد جو ہے وہ اسلامباد کے عدالت میں سرنڈر کر دیں گے پہلے اس کیس میں جو ہے وہ مریم مناواز صاحبہ جو ہے ان کو ریلیف مل چکا ہے تو جو قانونی ماہرین ہے جو قانونی جو ٹیم ہے ان کی وہ یہ کہتی ہے کہ ثابت مزرعظم یا نواز شریف جو ہیں ان کو بھی ریلیف اس کیس میں جو ہے وہ مل جائے گا میرے بیکگرون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو یاریاں مکمل کرتے گئی ہیں اور یہاں پر جو بینرز ہیں وہ عویزہ کیے گئے ہیں اور کافی یہاں پر گہما گہمی جو ہے وہ آج دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گی اور سیکیورٹی کیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سخت حفاظتی انظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور بقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسوں کا آغاز جو ہے وہ پہلا یہ ہلکہ ہے لاہور کا شادرہ انہیں ایک سو تیس یہاں سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج سے جلسوں کا آغاز کر رہی ہے باقی مختلف جو ہیں وہ پنجاب کے شہروں میں جو ہیں وہ جلسے کیے جائیں گے بہرحال پہلا جو جلسہ ہے وہ یہاں سے آج سے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے اور سابق وزیراعظم میہ محمد نواز شریف کی واپسی سے قبل جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں ان کے استقبال کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ استقبال جو ہے ان کا کیسا کیا جائے گا تو بقاعدہ طور پر جو اس حوالے سے تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور آج پہلا جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یہ حلقہ نے 123 ہے ہمائے صاحب یہ جو شہری موجود ہیں اسے بات کرتے ہیں یہاں کافی گہمہ گہمی ہیں یہاں پر اس وقت اور آپ بتائیں کہ ہمینیہ صاحب اگر آتے ہیں تو کیا سواجتے ہیں مسائل ہل ہوں گے عمام کے عمام کے عمام کے سارے مسائل ہی میاں صاحب نے حلقا میاں صاحب نے اس کو لائما کوئی نہیں کہا میاں صاحب نے بغیر مسائل ہالی نہیں کہا کھلا ساکتا تاہی کہا ہے کاروبار بھول جانے ہیں ترقی ملک دیچ کاروباردہ پہیاں چل پہے گا باٹی ہر بندہ خوشحال ہوگا انشاءاللہ تعالی ساڑھا لاکھا سور جائے گا جنہیں پھول باردے تیار کار لینے میاں سب کار لینے باٹی آجی اس وقت میں موجود ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں ہلکہ اینے ایک سو تیس کیونکہ آج پہلا جلسہ یہاں سے ہونے جا رہا ہے تو یہاں کے لوگ یہاں کے عوام کیا کہتی ہلکہ ہے اینے ایک سو تیس کی میں یہاں پہنچا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے جنرلیسٹ ہوتا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے میں بسیکلی آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون باقاعدہ طور پر وہ یہاں سے آغاز کر رہی ہے سابق وزیعظم میاں محمد نواز شریف ان کی آواز سے قبل جو استقبال کی تیاریاں ہیں وہ آج سے یہاں سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر بینرز لگے ہیں یہاں پر بینرز آبیزہ کیے گئے ہیں یہ ایم این اے ملک ریاض یہاں پر جو عوام ہیں وہ کیا کہتی ہے عوام سے بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر جو دکاندار موجود ہیں اس حلقے میں یہ جلسے کا اس کے قریب بزار ہے ان سے لوگوں سے یہاں سے رائے لیتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اچھا آپ بتائیں کہ آج پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں انواز شریف ان کی واپسی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد جو مسائل ہیں موجودہ دور میں وہ حل ہو پائیں گے یا ایسی رہیں گے وہ حل ہوں گے انشاءاللہ ضرورہ حل ہو گے میاں صاحب آئیں گے تو بجلی کے بلے کام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہی بتائیں در آپ یہ تو آپ نے بتانا ہے آپ کی کیا توقعات ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں بجلی کے بارے کچھ سوچیں آپ بجلی کام کریں لوگ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں توقعات ہیں کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد مسائل حل کو ہو پائیں گے بہت عوام کی کیا رائے مختلف لوگوں جو یہاں پہ موجود ہیں ان سے رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں میں اس حل کے میں موجود ہوں اینے 123 میں یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے رائے لے رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب آ رہے تھے میاں صاحب کی واپسی سے قبل یہاں پر تحریک شروع ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے مسائل حل ہو پائیں گے یہ کدھی نہیں ہو سکتا کدھی بھی نہیں ہو سکتا جو ملک دے حلات انہ نے کار دیتے ہیں نا ہی کھو دے نون لگ دے سپوٹا رہا بہرے آپ تو لندن گئے انہیتے تھے کہ انہیں حل کرنے نے لندن آلیا نے آگے بہرحال لوگ جو ہیں میلی جولی لوگوں کی رائے تھی اور میں چاہتا تھا کہ ایک تو جلسے کی جو تیاریاں ہیں وہ دکھائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے اس کی رائے بھی لی جائے اس وقت میں ہلکہ این اے اکسف تیس میں موجود ہوں میں سپیشلی یہاں پر آیا ہوں کیونکہ بقاعدہ ایک بڑی جماعت پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان مسلمی ایک نون وہ آج سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جلسوں کا آغاز کر رہی ہے پہلا جلسہ جو ہے وہ این اے اکسف تیس میں ہونے جا رہا ہے عوام کی رائے بھی لینا ضروری تھی چاکہ آپ لوگ جان سکے کہ عوام کیا کہتی ہے سب سے پہلے ہم نے جلسوں کے تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کیا اور کیا شیڈول ہوگا وہ بھی آپ کو بتایا لیٹس اپ ڈیٹ جو ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا اور عوام کی جو رائے تھی عوام کیا کہتی ہے کیونکہ اس حلقے میں ہم موجود تھے تو عوام سے بھی باتشیت ہم نے کی اور آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا احسان کریں بہت شکریہ شکریہ لیٹس کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ